اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی جنگ نیوز اور میں ہوں کاشف حسین خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے بیرو چیف جمیل زیدی کے مطابق مالی سال دوہزار بائیس تا دوہزار دیس کے سلسلہ میں اجلاس منقد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار گجر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر روینیو زہیر عباس چٹھا محکمہ پلاننگ ہائی ویز بلڈنگ پیبلک ہیلتھ انجینرنگ اینڈ اربن ڈیویلپمنٹ سکولز اینڈ ہائر ایڈوکیشن لوکل گورمنٹ کے افسران نے اپنے محکموں کے زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں بارے تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ امران علی ایکسین ہائی ویز ایکسین پبلک ہیلتھ سمیت دیگر نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر ریٹائر محمد وسیم نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کا میار زندگی بلاند کرنے اور انہیں بنیادی سہولیات دہلیز پر مہیا کرنے کے مشن پر گامزن ہے ہمارا مقصد عوام کو ترقیاتی کاموں کی صورت میں ریلیف راہم کرنا ہے عوام کی فلاح و بیبود اور انہیں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تمام محکمیں مربوط حدمت عملی کے تحت عوامی خدمت کے لیے کام کریں انہوں نے تمام تعمیراتی منصوبوں سے منسلک محکموں کے حکام کو واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فلاح اہمہ کے منصوبوں میں شفافیت اور میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور وہ خود زلہ کے مختلف سیکٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے سرپرائز وزٹ کر کے میار کا جائزہ لیں گے اجلاس میں متعلقہ محکموں کی جانب سے محکمانہ توسط سے جاری ترقیاتی منصوبوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی